بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں علی حسن چودری چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر زراد ایگری سلوشنز آج ہم بات کریں گے شلجم کی کاشت کے بارے میں شلجم جسے انگلیش میں ٹرنیم کہتے ہیں اور پنجابی میں گنگلو کہتے ہیں اس کی وقت کاشت زمین کا انتحاب زمین کی تیاری اور کھا دیں کاشت کا طریقہ شرع بیج بیج کا انتحاب جڑی بوٹنگوں کا سپری اور بیماریوں کا حملہ اور کنٹرول اور اس کے علاوہ پانی کا شڈیول اور خادوں کا شڈیول فصل کی تیاری کے متعلق ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس پیغام سے کافی فائدہ اٹھائیں گے شلجم ایک منافع بکش فصل ہے اور کم درانیے کی فصل ہے اگر بات کریں اس کے وقت کاشت کی اگیتی کاشت کے لیے آخر اگستہ یکم سبتمبر سے کاشت شروع کریں کیونکہ اگیتی کاشت سے ریٹ اچھا ملنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور درمیانی اور لیٹ کاشت اکتوبر سے لے کے دسمبر تک کی جا سکتی ہے تو لہذا ابھی جو اگست کا آخری ویکہ آ رہے ہیں اس میں آپ اس کی کاشت شروع کر کے اگیتی فصل میں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں اس کے بعد زمین کا انتحاب زمین آپ کی نرم ذرخیز و پکے وٹیاں کلر والی زمین میں شلجم کی کاشت نہ کریں زمین کی تیاری اور کھا دیں اچھی تیار کریں زمین کو لیزر لیول لازمی کروائیں گہرہ حل چلائیں اور روٹا ویٹر چلائیں اور کھا د کے اگر بات کریں تو ایک ڈی ای پی زمین کی تیاری میں لازمی دیں اور اس کے ساتھ آپ اچھی کمپنی کا ہمیں کے سرد یا اورگینک میٹر لازمی ڈالیں طریقہ کاشت جو ہے بسیکلی کاشت کے لیے دو طریقے جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک فلیٹ کاشت ہے یعنی زمین کی اچھی تیاری کی اور وطر حالت میں بیچ کا چھٹا کر کے سہاگہ لگا دیا اور جو دوسرا طریقہ ہے جو کہ ابھی آپ اگیتی فصل میں جو آپ اگست یا سپٹمبر کے پہلے ویک میں کاشت کریں گے اس میں بہتر اور جو اچھا طریقہ وہ یہ ہے آپ کھیلیوں پر کاشت کریں کھیلیوں پر کاشت چاہتے کہ خوشک زمین کو اچھی طرح تیار کرنے کے بعد بیچ کا چھٹا کریں بھیج اور کھات کا جو ہے اور کھیلیاں نکال دیں اس کے بعد مناسب پانی لگا دیں تاکہ اچھی طرح جو ہیں رینج پہنچ جائیں اور جتنا سیڈ ہے وہ جرمنیٹ کر جائے سارا جرمنیشن ہو جائے اس کی شراب بیچ جو ہے اگر ہم بات کریں اگیتی کاشت کی جو ابھی سپٹمبر سٹمبر کے سٹارٹ اور جو ابھی اگست کے لاسٹ ویک میں لگے گی تو اس کے لئے شراب بیچ جو ہے وہ ڈھیڑ کلو گرام رکھیں آپ اس کے بعد جو درمیانی کاشت ہوگی ہماری اس کے لئے سوا کلو بیچ بہت ہے اور جو اکٹوبر نومبر کی کاشت ہے اس کے لئے ایک کلو بیچ بہت ہے بیچ کی اگر بات کریں بیچ کا انتحاب سب سے پہلے قابل اعتماد کمپنیوں کا ہی بیچ لیں اور قابل اعتماد دیلر سے لیں اس میں پرپل ٹاپ وائٹ گلوب سرخ شلجم ورائٹی جو انہیں بہتر ہے فرانس کی جو گرفٹن ورائٹی ہے اور کلوز اور میرکن اٹلی کے بہترین بیچ مارکٹ میں دستیاب ہیں تو لہٰذا کسی اپنے اعتماد والے بندے سے بیچ خریدیں اس کے بعد بات کریں گے جڑی بوٹنگوں کا سپرے کاشت کے بعد جب آپ پانی لگائیں جو ابھی اگیتی کاشت والی ہے تو وطر چڑھنے میں کھیت میں پینڈی میتھلین آٹھ سو ایمل یا ایس میٹیلا کلور جو ہے وہ چھین سو ایمل سپرے آپ کروا سکتے ہیں تاکہ جڑی بوٹنگوں کا اگو کنٹرول میں رہے اس کے علاوہ اگر آپ کا جڑی بوٹنگوں کتنا مسئلہ نہیں ہے تو آپ سپرے کے اگر سپرے نہیں ہوتی آپ کی تو آپ ایک ہلکی گوڑی کروا سکتے ہیں بیماریوں کی بات کی جائے اور اس کے کنٹرول کی بات کی جائے تو اگو کے فوران بعد جو ہے اسے ٹوکہ ہاپر ایفرڈ اور سنڈیوں مغیرہ کا حملہ ہوتا ہے جو اگیتی کاشت ہے تو اس کے بروقت کنٹرول کریں اس کے لئے ایم ایم ایکٹن آپ کر سکتے ہیں بائی فین ترین کر سکتے ہیں تو مارکٹ کے مارکٹ میں اچھے زہر موجود کنوز کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیمپنگ آف کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ تھائیوفنیٹ مہتائل اور سلفر کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں پانی کا جو شڈیول ہے یہ بڑا اہم ایک چیز ہے پانی کھیلیوں میں لگانے یا آپ نے ایک پانی شروع میں لگا دیا اس کے تقریباً پندرہ دن پہلے پانی جو ہے نا وہ جیسے یعنی شروع میں کھیلیوں پر کاش شلجم کو تقریباً پندرہ دن تک پہلا پانی لگے گا اب اس میں آپ کی زمین کا بھی ساب ہو سکتا ہے کہ وہ تر کتنا رکھتی ہے آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کا جب سیڈ جرمنیٹ ہو گیا ہے پتے بنا رہا ہے تو آپ نے جو پہلا پانی لگانا ہے خاد والا اس میں آپ نے اسے تھوڑا سوکا دینا تاکہ نیچے سے اپنا جو بھلب ہے وہ بنانا سٹارٹ کر دے جب آپ شلجم بھلب بنانا سٹارٹ کر دے تب آپ یوریا کے ساتھ حسب ضرورت یعنی کہ پچیس سے تیس کلو یا ایک بوری یوریا اس کے ساتھ سلفر یہ میں کسٹ ڈال کے آپ پانی لگا دیں اس کے علاوہ کھاتو کا شیڈیول جائے جیسے آپ کو تیہ سٹارٹ میں ایک ڈی اے پی دیں اور بعد میں آفٹر پنترہ اور بیس دن کے بعد وہ آپ پچیس کلو یوریا یا ایک بوری یوریا حسب ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ سلفر ہمی کسر لازمی ڈالیں بلیڈ کاشت میں آپ تھائیفنیٹ کا فلڈ لازمی کریں اور اس کے علاوہ جب آپ بھل بننا سٹارٹ ہو جائے اور چھوٹس سائز کا ہو اکھروڑ کے سائز کا ہو جائے تو اس وقت آپ پوٹاشیم سلفیٹ یا نائٹرو پوٹاش یا لیکوڈ پوٹاش وہ لازمی اس کو فلڈ کریں فصل کی تیاری سیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کوئی ساٹھ دن میں تیار ہو جاتا ہے کوئی ساٹھ سے ستر دن میں تیار ہوتا ہے جب تیار ہو جائے آپ کا ایک سائٹ سارے کھیت کو نہ نکالیں اچھا یہ ہے کہ آپ ساٹھ دن کے بعد زمین میں چکر لگیں جتنا آپ کا تیار شل جم ہے وہ سارے کا سارا نکال لیں اور منڈی لے جائیں ایسے یہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ تیار ہوتا جائے گیا ویسے منڈی میں لیتے جائیں گے تو اس کی اگر پیدا وار کی بات کریں شل جم کی ایک ورائیٹی پر تک آپ ایک اکڑ کی پیدا وار لے سکتے ہیں اور ریٹ کے اگر بات کریں تو پچھلے سال ایک گٹو جو ہے وہ سٹارٹ والے دوستوں نے پندرہ سو کا ہی بیچ ہے دو ہزار میں بیچ ہے اور نالمر لیٹ کے اگر بات کریں تو چار سو پانچ سو روپیہ میں ایک گٹو بک جاتا ہے تو لہٰذا منافع بخش فصل ہے باقی کسی بھی قسم کا آپ نے مشورہ آپ نے لینا ہو کوئی مزید معلومات لینی ہو تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ